دراما سیریل تیری چاؤں کی نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اب سلار اور ودیمہ خود مرزا صاحب سے ملنے جائیں گے جہاں سلار ودیمہ سے کہے گا کہ تم اپنا سارا کا سارا گصہ اور فرسٹریشن مرزا صاحب پہ اتار دو تاکہ یہ تمہارا پاگلپن کم ہو سکے اور اب دوسری طرف سہر کا بھی ٹائم آ چکا ہے اور اب جلد ہی آپ کو سہر بھی جیل کی سلافوں کے پیچھے دیکھنے ہوگی تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں جہاں مرزا صاحب کی خود کی بیگم نے ہی مرزا صاحب کو ارسٹ کروا دیا ہے دوسری طرف اب ودیمہ بھی سلار کے گھر آ گئی ہے اور ادھر سہر کے بارے میں بھی پولیس کو سب پتا چل چکا ہے لیکن ابھی تک ودیمہ کے دماغ کے اندر سے ان چند دنوں کا ٹراما ختم نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ڈر جائے گی اور راتوں کو اٹھ کر چیخیں مارنے لگ جائے گی جہاں پھر سلار بھی ودیمہ کی یہ کنڈیشن دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جائے گا اور ودیمہ سے پوچھے گا کہ آخر کیا ہوا ہے اور تم کیوں ایسے چیخیں مار رہی ہو جہاں پھر ودیمہ سلار کو بتائے گی کہ ماضی میں گدرے ہوئے لمحات مجھے بہت زیادہ ڈرا رہے ہیں اور چند دلخراش یادے ہیں جس کی وجہ سے میں رات کو تھوڑی سی آٹھ سن کر ہی ڈر جاتی ہوں جہاں پھر سلار ودیمہ سے پوچھے گا کہ میرے ہوتے ہوئے ایسی کون سی یادے ہیں جن کی وجہ سے تم راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہو جہاں ہو سکتا ہے ودیمہ ساری کی ساری سچائی سلار کو بتا دی کہ سب سے پہلے تو اسے نصیبا ایک کال کوٹری میں بند کر رکھا تھا جس کے بعد نصیبا نے اپنے آدمی کو کہہ کر اسے بہت زیادہ پٹوایا تھا اس کے بعد نصیبا نے ہی مرزا صاحب کو اسے بیج دیا تھا جہاں پھر مرزا صاحب بھی اسے کافی زیادہ تنگ کرتے تھے اور مرزا صاحب بھی اسے کہتے تھے کہ سلار سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لو اور ہو سکتا ہے کہ ودیمہ سلار کو یہ بھی بتا دے کہ مرزا صاحب نے مجھے ایک کال کوٹری میں بند کر دیا تھا اور وہاں پر مجھے بہت زیادہ ڈر لگا میں نے وہاں بہت تنہا محسوس کیا اور اسی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور وہ رات اور اس رات کی یادیں مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کر دیتی ہیں جہاں پھر ہو سکتا ہے کہ سلار ودیمہ سے کہے کہ ہم جلد ہی مرزا صاحب سے ملیں گے میں تو چاہتا ہوں تم اپنا سارا کا سارا فرسٹریشن گصہ ان پر اتار دو تا کہ تمہاری صحت ٹھیک ہو سکے اور تمہارے اندر کا ٹراما بھی ختم ہو سکے کیونکہ اب مرزا صاحب جیل میں ہیں اور وہ اب کبھی باہر نہیں آنے والے اور میں بھی تمہیں اب کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اس لئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں دوسری طرف مرزا صاحب کے بھی اب برے دن آگئے ہیں اور پولیس والے بھی مرزا صاحب کو اب تنگ کرنے لگ دیں گے کیونکہ ایک تو مرزا صاحب کی خود کی بیگم نے اسے اریسٹ کروایا ہے اور دوسرا پیچھے سے آرڈر آ چکے ہیں کہ مرزا صاحب کو اب عام قیدیوں کی طرح رکھنا ہے جہاں مرزا صاحب سے یہ چیز حضم نہیں ہو رہی اس کے بعد وہ پولیس والے پہ بھڑک جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ تمہیں پتہ بھی ہے میں کون ہوں اور تمہیں میری طاقت کا ابھی تک اندازہ نہیں ہے اور میں ایک بہت محزز ترین انسان ہوں اور اگر میں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا تو تمہاری ورزی اتر جائے گی اور پھر پولیس والا بھی ڈونٹ مارتے ہوئے کہے گا کہ آپ جتنے معزز ترین آدمی ہیں مجھے بہت چل گیا ہے کسی کی بیوی کو آگوا کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا یہی تو کام ہے معزز لوگوں کا اور دوسرا اگر تمہارے میں اتنی طاقت ہے تو جیل کی سلاخوں سے باہر آ کر دکھائیں بس اتنا کر دیں کہ ان سلاخوں سے باہر چل کر مجھے دکھا دیں میں مان جاؤں گا کہ آپ بہت زیادہ طاقتور ہیں اور پھر مرزا صاحب بہت زیادہ غصے میں آ جائیں گے اور پولیس والے وہ کہیں گے کہ میں بہت جلدی باہر آ جاؤں گا اور تمہاری برزی اترواؤں گا سلار کو بھی سہر کے باپ کی کول آئے گی اور جیسے ہی سلار سہر کے باپ سے ملنے جائے گا اور سلار کو سہر کا باپ کہے گا کہ میں تمہیں صرف ایک ہی مشورہ دینا چاہتا ہوں اس طرح تمہاری بیوی کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اور تمہاری بھی میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی مرزا صاحب سے سیٹلمنٹ کر لے اور اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے اب ان سب چیزوں کا دھنڈورہ پٹنے کی کیا ضرورت ہے جہاں پھر سلار کہ یہ سب کچھ جو میری بیوی کے ساتھ ہوا ہے اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو کیا آپ تب بھی یہ بات کرتے کہ سیٹلمنٹ کر لو تب آپ بھی مرزا صاحب سے سیٹلمنٹ کرتے یہ سر کر سہر کے باپ کو کافی زیادہ غصہ آ جائے گا کیونکہ جب اپنے پہ بات آتی ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے اور تب سلار کہے گا کہ میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں انکل فرما یہ سب نہیں مان سکتا اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میری بیوی میرے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور میں اس کے مجرموں کو اور میں اس کے مجرموں کو ایسے کھلا گھومنے نہیں دوں گا تو ہو سکا میں وہ کر کے ہی رہوں گا اور میں اپنی بیوی کے مجرموں کو اسے ہی وہ گھر پہنچے گا تو دوسری طرف ودیمہ بھی کسی بات سے ڈر جائے گی اسے ہی ودیمہ کی ماں اسے کچھ دینے لگے گی تو ودیمہ کو کچھ نہ کچھ یاد آ جائے گا جس کی وجہ سے ودیمہ چیکنے چلانے لگ جائے گی اور کافی ڈر جائے گی اور کہے گی کہ مجھے پلیز ابھی کیا بھی گھر جانا ہے مجھے گھر جانے دیں مجھے اپنی ماں باپ کے پاس جانا ہے پھر یہ حالت ودیمہ کی دیکھ کر سلار کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ ودیمہ ابھی تک بلکل ٹھیک نہیں ہوئی وہ ایک بند جگہ پر رہ رہ کر تنہائی میں رہ کر کافی زیادہ بیمار ہو گئی ہے اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ سلار کو پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب ابھی جیل میں ہی ہے تب سلار ودیمہ کو لے کر مرزا صاحب کے پاس پہنچ جائے گا جانا پھر ودیمہ مرزا صاحب کو کیر میں دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوگی پھر ہو سکتا ہے اس کا ٹراما کچھ حد تک ختم ہو جائے پھر ودیمہ مرزا صاحب کو یہ کہے گی کہ تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تم اسی جگہ کے ہی قابل ہو اور میں آپ کوشش کروں گے کہ تم کبھی یہاں سے باہر نہ نکل پاؤ جہاں مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مرزا صاحب بھی اپنی پاور کا استعمال کریں گے اور ان دونوں کو ایسے ہی نہیں جانے دیں گے اور کافی ساری دھمکیاں ان دونوں کو دیں گے اسی طرف سہر کے بارے میں بھی ساری کی ساری انفرمیشن پولیس والوں کو پتا چل جائے گی کہ اس نے ماجد سے کیا بات کی اور تب پولیس والا فون کر کے سب کچھ ماجد کو بتا دے گا کہ اس نے پولیس والے سے کیا بات کہ اس نے ماجد سے کیا بات کی اور تب پولیس والا فون کر کے سب کچھ سچ بتا دے گا وہ لڑکی سہری تھی جس نے ساری کی ساری سچائی ماجد کو بتا دی کہ وہاں پر پولیس پہنچنے والی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ سہر بھی ان لوگوں سے ملی ہوئی ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پولیس سہر کو بھی ارسٹ کر لیں یہ سچ جان کر کہ سہر بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو سلار بہت زیادہ غصے میں آنے والا ہے اور اب سلار سہر کا کیا حشر کرنے والا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے اور سبسکرائب کیجئے اور آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمیٹ کر کر ضرور بتائیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں